موسم کی اپ ڈیٹ لے کر موسیقی 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 پودھے جو ہیں سوکھنے لگے ہیں تو کہیں نہ کہیں باگوانوں کی جو محنت ہے جو اتنی کڑی محنت انہیں کرنی پڑتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اب خراب ہوتی نظر آ رہی ہے وہیں اگر بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ بیتے دنوں جو ہے کئی جگہوں پر تفان بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر جڑ سے ہی پیڑ اکھڑ گئے ہیں تو اندھر کو لے کر جیسے یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے تو اس بیچ تیز ہوایاں چلنے کو لے کر بات کی جاتی ہے تو پیڑ جو ہے کہیں نہ خوب کہہر یہاں پر برپایا ہے اور باگوانوں کی جو کمار ہے وہ توڑ کے رکھ دی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کئی ٹہنیا پیڑوں کی ٹوٹ گئی ہیں کئی جگہوں پر پیڑ ہے جو وہ جڑ سے ہی اکھڑائے ہیں تو ابھی جو ہے کہیں نہ کہیں شملا کے جبال پوٹھائی روڑ کے کئی شیطروں میں تفان نہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پر تفان آ رہا ہے اور تفان کی ویسے بھی کافی زیادہ نقصان لوگوں کو دیکھنے کو م ہو رہی ہے وہ بھی ہلکی فلکی بارش ہو رہی ہے اگر بات کریں اپر ایری ایس کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایک جگہوں پر روزانہ جو ہے ہلکی بارش ہو رہی ہے جس سے تاپمان جو ہے توڑا سا سمانے رہتا ہے اور لوگوں کو زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن میدانی شیطروں میں اس سمیں بہت برا حال ہے اور کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے بات کرتے ہیں تاپمان کی تو اونہ زلہ کا تاپمان سب سے اوپر چل رہا ہے اور آج بھی جو اونہ زلہ تاپمان ہے وہ 42.2 بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ اگر بات کریں گے کیلونگ کا نیونتم تاپمان 7.8 بنا ہوا ہے اور یہاں پر ارونیم شرمہ جی ہے راجیش چوہان جی ہے نو رین تو سولن کی جو اگر بات کریں ہمیڈیٹی سچ میں بڑھ چکی ہے کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور کافی تیز دھوک جو ہے لگتے فیکی ہے لیکن کافی تیز دھوک جو ہے صبح ہی کھل جاتی ہے راجیش چوہان جی بھی کہہ رہے ہیں کہ نو رین روڑو جے بلکل اور تفان تو چلی رہا ہوگا جس طرح سے موسم بھی بھاگ دوارہ بھی بتایا گیا اور خبریں بھی سامنے آ رہے ہیں تو تفان چل رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ سبھی بارش کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارش ہوگی اور کب اس تپتی گرمی سے رہت ملے گی ساتھی ساتھ کسانوں باگوانوں کو اس سوخے سے کب رہت ملے گی تو ابھی دیکھیں اگر بات کروں تو موسم بھی گیان کے اندر دوارہ جو ہے 14-15 تاریخ کو کچھ ایک شیتروں میں بارش ہونے کی بات کی گئی ہے سبھی جگہوں پر بات نہیں کی گئی ہے کچھ ایک شیتروں میں بارش ہو سکتی ہے وہیں 16 اور 17 تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ over the plain areas اور low and middle hills کی بات کی گئی ہے اور اسی بیچ 17 تاریخ کو بھی کچھ موسم یوں ہی رہنے والا ہے 18 تاریخ کو بھی کچھ ایک شیتروں میں ہی موسم خراب رہنے کی سمحاب نیاں پر جتائی گئی ہے تو ابھی فلحال موسم جو ہے کچھ اس طرح ہی رہنے والا ہے اور کافی زیادہ جو پریشانی بھی لوگوں کو دیکھنے کو مل ر سکتی ہے اینی پرڈکشن آف رین این سولن دیکھئے ارونیم شرما جی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سولن کی بات کریں تو یہاں پر یہ low hills اور تھوڑا سا middle hills میں کشیتر آتا ہے تو یہاں پر سمحاب نہ تو جتائی گئی لیکن سولن میں بارش نہ ہونا بھی کہیں نہ کہیں سب کے لیے پروبلمز آ رہی ہے کیونکہ اسپطالوں میں بھی مریضوں کی لمبی لائن لگ رہی ہے کیونکہ اس موسم کے وجہ سے خانسی زخام بخار کے معاملے زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ موسم کافی ز زیادہ خوشک سا ہو گیا ہے اور دھول مٹی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ جو ہمیریٹی والی گرمی ابھی ہو رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں سواستے پر بھی اثر پڑ رہا ہے تو ابھی کہیں نہ کہیں بارش ہونے کی جو آثار ہیں سولن میں دکھنے ہی نہیں ہے حالانکہ موسم جو بنتا ہے تو لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی لیکن وہ بارش ٹل جاتی ہے تو ابھی سولن میں بارش ہونے کی آثار بلکل نہیں دکھ رہے ہیں جس طرح سے صبح ہی گرمی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ارنین جی کے بعد ہمارے ابھی پورا پردیش جو ہے گرمی کی چپیٹ میں ہے تو امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اچھی بارش ہو اور سبھی لوگوں کو جو ہے رہت ملے گرمی سے بھی اور کسانوں باگوانوں کو سوکھے سے بھی رہت مل جائے تو ابھی اگر تاپمان کی بات ہم کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آج کہاں کہاں پر بیدے 24 گھنٹوں سے تاپمان کہاں بنا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں رازدھان شملہ کی بات کرتے ہیں شملہ کے سب ایک شریفوں کی بات کرتے ہیں تو 18.9 یہاں پر تاپمان بنا ہوا ہے اور سندر اگر کی بات کرتے ہیں 17.7 ہے بھنتر کا 16.6 ہے کلپا کا 9.6 ہے دھرمشالہ کا 23.2 ہے اونہ کا 19.6 ہے اور ناہن کی بات کرتے ہیں تو 25.1 ہے کیلون کا 7.8 ہے پالنپور کا 19.5 سورن کا 17.6 ہے منالی کا 13.6 ہے وہیں منڈی کی بات کرتے ہیں تو 19.6 ہے بیلاسپور کا 23.6 ہے تو بابلو راجبود جی آپ پر بیلاسپور میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ بیلاسپور کا تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں نیونتم تاپمان ہی 23.6 ہے باقی بیلاسپور میں بھی بیوارش کے کوئی اثار نہیں دکھائی دے رہے ہیں ہمیرپور کی بات کرتے ہیں 18.2 ہے چمبہ 17.2 ڈالبوزی 20.0 ہے کفری 15.0 ہے جو بڑھٹی 22.5 ہے اور پونٹہ ساہید جو ہے 15.0 نے تاپمان بنا ہوا ہے تو ابھی کہیں نہ کہیں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ لوگ پوچھتے ہیں زلا کا پوچھتے ہیں یا پھر کسی اکشری ترکاب پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بارش ہوگی یا نہیں تو آپ کو اسی کے ساتھ بتا دوں کہ جو موسم ویگیان کی اندر ہے وہاں پر ہلز کے حساب سے بتایا جاتا ہے جیسے اچھ پرتی علاقے مدی پرتی علاقے اور لو ہلز کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے اور میدانک شیطروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو سویچ جو ہے ابھی جس طرح سے لو ہلز اور میڈل ہلز اور ساتھ ساتھ پلین ایریاز کی بات کی گئی ہے امید تو کرتے ہیں کہ سبھی جگہوں پر بارش ہونی چاہیے کیونکہ ہوا چل رہی ہے ہلکی ہوا چل رہی ہے جسے تھوڑی سی رہا تو ملتی ہے لیکن بارش کا انتظار سبھی کو ہے کیونکہ بارش ہونے کے بعد تھوڑی گرمی جو ہے کم ہو جائے گی اور سوکھا بھی چھوڑا کم ہو جائے گا وہیں ابھی کافی زیادہ نقصان جو ہے سبھی کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور شملا میں کب ہوگی بارش ریتہ سوڑ جی پوچھ رہے ہیں دیکھیں راستانی شملا کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ زیادہ گرمی ہونے کے بعد جو ہے ایک دم سے بادل برس پڑھتے تھے لیکن اب ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور راستانی شملا میں بھی کافی زیادہ گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو ابھی شملا میں کب بارش ہوگی یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی لیکن ہاں سولہ ستارہ تاریخ کو موسم اگیان کے اندردورہ یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے اور اٹھارہ تاریخ تک پردیش کے کچھ ایک شیطروں میں بارش ہونے کا پوروارمان موسم اگیان کے اندردورہ جتائے گا ہے تو سب سے زیادہ گرم جو اس وقت چل رہا ہے چوپال میں بارش کب ہوگی ریتہ جی اگر بات میں کہوں تو یہاں پر جو موسم اگیان کے اندردورہ ریپورٹ آتی ہے اس میں چوپال میں بارش بیتے دن بتائی گئی ہے کہ بیتے دن بارش ہوئی ہے چوپال میں اور پانچ دشملک شن ملیمیٹر بارش جو ہے چوپال میں بیتے دن کوئی ہے اب چوپال میں آپ کے ایک شیطر میں بارش مجھے لگتا ہے نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ ایسا دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ کچھ ایک جگہوں پر بارش ہو رہی ہے کچھ ایک جگہوں پر بلکل بھی بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہلکی بارش ہو رہی ہے اتنی زیادہ بارش بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے لوگوں کو رہت مل گئی ہے تو ابھی کہیں نہ کہیں آسار جو جتائے گئے ہیں امید کرتے ہیں جلد ہی آپ لوگوں کی شیطر میں بھی بارش ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی گرمی سے رہت مل جائے کیونکہ بیتے دن جو ہے کافی زیادہ گرم دن رہا ہے صبح سے لے کر پوری رات بھر بھی کافی زیادہ گرمی تھی تو امید یہی ہے کہ جلد ہی بارش ہو جائے جس طرح سے موسم میں گیانکیندر کا پوروانمان ہے کہ بارش ہوگی کچھ ایک شیطر میں تو امید یہی ہے کہ بارش چلد ہوگی تو آج کے لئے موسم اپ ڈیٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے لائف ٹائم سٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں برشا دھنیواد